شہر کچرے سے بھرا پرا ہے کراچی کو کچرے سے پاک کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں جگہ جگہ کچرے اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو کہ سندھ حکومت کی ناہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں کچرے سے اٹھنے والا تافن شہریوں کے لیے عذاب بن چکا ہے کچرے کے باعث موزی امراض پھیلنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے وزرعالہ سندھ کا ایم علی شاہ نے کچھ کارروائی کرنے کے حوال سے احسامات بھی جاری کیے تھے اور یہ کہا گیا تھا کہ تین روز کے اندر اندر تمام شہر کا کچرہ اٹھایا جائے اگر کچرہ نہیں اٹھایا جائے گا تو متعلقہ حکام اور ادھاروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی ایکشن لیا جائے گا لیکن ابھی تک کچرہ تو نہیں اٹھا ہے اور وزرعالہ سندھ کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک شہر کی بڑی بڑی شارعوں پر مختلف علا لگے پڑے ہیں لیکن ابھی تک متعلقہ انتظامیاں کچرہ اٹھانے کے لیے موجود نہیں ہیں وزرعالہ سندھ کا امیل شاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ کمیشنر کراچی نے مکچے میرا ہیلیکاپٹر مانگا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے مجھے اپنا ہیلیکاپٹر دیں تاکہ میں جلد جلد یہ تمام تر کچرہ اٹھانے میں مدد فراہم کر سکوں لیکن ابھی تک کچھ مدد فراہم نہیں کی گئی ہے کچرے کے ڈھیر تحال موجود ہیں جو کہ سندھ حکومت کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں وزرعالہ سندھ کا الٹی میٹم بھی بلدیاتی افسران کو نہ جگا سکا شہر قائد اب بھی کچرے کے ڈھیر کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ گندگی کے باہت تافون اٹھنے سے شہری جلدی اور موزی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں وزرعالہ سندھ نے کمیشنر کراچی سیکیٹری بلدیات اور متعلقہ ڈی ایم سیز کے افسران کو تین دن میں شہر کی صفائی سترائی کا الٹی میٹم دیا تھا لیکن متعلقہ افسران کے کان پر جون تک نہ ریں گی اور وزرعالہ سندھ کے اکامات ہوا میں اڑا دیئے تاہم وزرعالہ ہاؤس میں صفائی سترائی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس میں وزرعالہ سندھ سید قائم علی شاہ نے کچرہ اٹھانے کا کام چینی کمپنی کو دینے کی منظوری دیتے ہوئے اس کام کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے محکمہ بلدیات کو حکم دیا ہے کہ متعلقہ کمپنی کے ساتھ جلد معاہدہ کرنے کے بعد تین افتوں کے اندر کام شروع کیا جائے جبکہ وزرعالہ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی کی چھ جی ایم سیز کو ایک ایک کروڑ روپیا جاری کیا گیا ہے تاکہ صفائی سترائی کا کام تیزی سے ہو سکے تاکہ صفائی سترائی کا کام تیزی سے ہو سکے